ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے کبوتروں کو یا چڑیوں کو دانہ یا باجر وغیرہ ڈالتے ہیں گیا ان کو کھلانے پر بھی سواب ملتا ہے ہاں اصل میں سواب تو ملتا ہے ان کو کھلانے پر فائدہ بھی ہوتا ہے اور پرندے بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں یہ معاملہ کرنے سے جس طریقے سے آپ نے حدیث پاک میں چیٹیوں کے مچھلیوں کے استغفار کا قصے سنوں گے تو اس سے معلوم چلا کہ جن کو عام زبان میں ہم لوگ بے زبان کہتے ہیں وہ لوگ یعنی وہ پرندے چرند ہمارے لئے استغفار کرتے ہیں اور کھانا کھلانا جو ہے وہ ہر جاندار پر جو اینا سواب ملتا ہے اس میں آپ پرندوں کو ہو چلیوں کو ہو یہاں تک کی چیٹیوں مچھلیوں کو بھی جو ہے کھلانے سے بندے کی مقبرت ہو سکتی ہے اور کتے کو پانی پلانے کے تعلق سے تو بالکل سراحت بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت دی یہ واقعہ ابھی اپنے حدیث پاک کا علماء سے جو ہے نا وہ سنا ہوگا اور یہ حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ ہر گرم جگر میں سواب ہے یعنی ہر جاندار جس کو بھی کھلائے پلائے جائے گا اس پہ جو ہے نا بندہ سواب پائے گا حضور پاک نے فرمایا کہ وہ کہ جو آدمی کھائے اس پر سواب ملتا ہے پھر جو درندے کھائے اس پر اور جو پرندوں کو پہنچے اس پر بھی سواب جو ہے وہ ملتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی جاندار کو اگر احسان جانور پر کرنے کے لیے بھی اس کو اگر کھلائیں گے تو یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ اسلام کا ایک پہلو بھی ہے اور حضور پاک کے اس کے اندر ترگیب بھی ہے کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کرنی چاہیے چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو تو پرندوں کے لیے دانہ ڈالنا یا ان کو کچھ کھلانا اپنی چھت پر ہو یا بہت سے لوگ باہر روڈ پر کھلاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ فائدہ کا سوتا ہے اور اگر اس میں نیت اچھی ہوگی تو پرندوں کو کھلانے پر جو ہے نا تو ثواب بھی ملے گا اور مغفرت کی وہ لوگ دعا بھی آپ کے لیے کریں گے تو اس کے اندر کھانا یا دانہ وغیرہ ڈالنا چاہیے چاہے پانی ہو تو بھی اس کے اندر حرج نہیں ہے اس کے اندر پیسہ پیسہ بھی برباد کہاں سے جب اس میں ثواب ہی کی بشار ہے تو پیسہ تو کوئی برباد ہونے والا سوال ہی نہیں ہے اگر آپ ان کو کھلاتے ہیں ظاہر ہے یہ دکھنے میں بھی ہر اکل والا اس کو کہے گا کہ یہ ثواب کا کام کر رہا ہے یا بھلائی کا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی پیسہ برباد نہیں ہے پیسہ برباد اس کام میں ہوتا ہے جس میں کوئی ثواب نہ ہو بے ضرورت کے بندہ اس کو اسراف کر دے مال کو خراب کر دے تو اس کو پیسہ برباد گیتے ہیں اگر پرندوں کو دانہ ڈالا جائے گا کھلائے جائے گا تو اس میں کوئی پیسہ برباد نہیں ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہر جاندار کو کھلانے پر ثواب ملتا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ان کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ سواب جو ہے وہ پائیں گے